تفسیر ہمیں ارز کرنی ہے اور تفسیر ہم ارز کر رہے تھے آیت نمبر اکیس سے لے کر جو ہے اکیس اور باعث کی جس میں اللہ رب العالمین نے کئی باتیں ارشاد فرمائیں خاص طور پر ناظرین آپ دیکھیں کہ فرمایا کہ وَإِمْ مِن شَيْئِنِ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزْزِلُهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومِ کہ ہمارے ہی پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم اس کو صرف معین اندازے کی مطابق نازل کرتے ہیں اور آج کا جو سبق ہے آج کی آیت کریمہ آیت نمبر بائیس وَأَرْسَلْنَا رِيَاحَ لَوَاكِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَا أَنفَسْقَيْنَاكُمُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ اور ہم نے بادلوں کا بوجھ اٹھانے والی ہوائیں بھیجی پھر ہم نے آسمان سے بارش برسائی سو ہم نے تم کو وہ پانی پلایا اور تم اس پانی کا زخیرہ کرنے والے نہیں تھے ناظرین ہم نے کل بتایا کہ جو خاص طور پر خزائن کی بات ہوئی کہ خزانہ کی جمعہ اس سے مراد کیا ہے پھر اس کے ساتھ ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ خزانہ کہتے ہیں جس میں انسان اپنی چیزیں چھپا کر رکھتا ہے یا جس جگہ انسان اپنی چیزوں کو محفوظ رکھتا ہے اللہ تعالی نے انسان کے رزق اور معیشت کے جو اسباب ہیں وہ جمعہ کر کے رکھے ہوئے ہیں اس کے پاس ہیں عام مفسی نے یہ کہا کہ اس خزانے سے مراد بارش ہے کیونکہ انسانوں حیوانوں پرندوں کو رزقی فراہمی میں بھی بارش کے جو رزقی فراہمی ہوتی ہے یہ بھی بارش کے ذریع ہوتی ہے بارش سے سبزہ اکتا ہے فصل تیار ہوتی ہے جس میں انسانوں حیوانوں اور پرندوں سب کے لیے غزہ کا احتمام ہے اللہ تعالی ہر سال سب جگہ یہ اخصان بارش نہیں فرماتا بلکہ اپنی حکمت سے کسی جگہ کم بارش نازل فرماتا ہے کسی جگہ زیادہ اور کسی جگہ بلکل بارش نہیں ہوتی آپ دیکھتے ہیں کئی ممالک ایسے ہیں جہاں زوردار بارش ہوتی ہیں اشنا ممالک کو چھوڑیے ایک ملک میں کئی شہر ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں بڑی موستہ دار بارش ہوتی ہے کئی شہر ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں سالہ سال بارش نہیں ہوتی کہیں پر کم بارش ہوتی ہے کہیں پر زیادہ بارش ہوتی ہے اور بعض وقت آپ نے دیکھا ہوا کہ بادل بھرے بے لگتے ہیں اور لگتا ہے کہ یہ برسیں گے لیکن بغیر برسیں گزر جاتے ہیں کیونکہ ان کو حکم ہوتا ہے کہ وہ فلان جگہ برسیں یا حکم ہوتا ہے کہ نہ برسیں یہ اللہ تعالی کی حکمت ہے ناظرین جس طرح وہ چاہتا ہے یا اپنی حکمت کے تاتھ جو ہے وہ بارش نازل فرماتا ہے اس لئے فرمائے کہ ہم اس کو صرف معین اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں ایک اور جگہ فرمایا سورہ شورہ کی آیت نمبر 27 اور اگر اللہ سب بندوں کے لیے رزق کو شادہ کر دیتا تو وہ ضرور زمین میں فساد برپا کرتے لیکن وہ اپنے اندازے کے مطابق جتنا رزق چاہتا ہے وہ نازل فرماتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں کی بہت خبر رکھنے والا ہے انہیں خوب دیکھنے والا ہے ناظرین یہ تو بات ہو گئی رزق کے حوالے سے اور جو زمین کے اندر سے یعنی جو آسمان سے پانی برستا ہے اور یہ سارے جو رزق کا احتمام ہے تو فرمائے کہ وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُو وَمَا نُنَزِّرُوا إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُوم اور ہمارے ہی پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم اس کو صرف معین اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں یاد رکھیں کہ رازق فقط اللہ رب العالمین ہے اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے اور ہم کہیں پر کام کرتے ہیں کوئی ہمارا آنر ہے تو وہ رازق نہیں ہے اسی طریقے سے کوئی کسی آفس میں کام کرتا ہے تو تنخواہ دینے والا اس کا جو نا وہ رازق نہیں ہے رازق اللہ رب العالمین ہے یہ سارے اسباب ہیں اور ہاں یہ ضرور ہے کہ ظاہرے کے اچھے کام کرنے سے رزق حلال بڑھتا ہے جیسے صلح رامی کرنے سے عمر بھی بڑھتی ہے رزق بھی بڑھتا ہے اور تقدیر میں ایسے ہی لکھا با ہوتا ہے اسی طریقے سے ناظرین رزق حلال یہ فائدہ بھی دیتا ہے اور اسی طریقے سے صدقہ دینے سے بھی ناظرین رزق حلال بڑھتا ہے تو بہت سارے اسباب ہیں جن کی وجہ سے رزق حلال اللہ رب العالمین بڑھاتا ہے تقدیر میں پھر ایسے ہی لکھا با ہوتا ہے کہ یہ صدقہ دے گا یہ اچھا کام کرے گا تو اس کی وجہ سے اس کے رزق میں اضافہ ہوگا اچھا اب اس کے بعد ہیں ناظرین وَأَرْسَلْنَا الْرِيَاحَ لَوَاكِيَا فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَا أَن فَسْقَيْنَاكُمُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَوَازِنِنَ اب اس میں سب سے پہلی بات لواقحہ یہ لاقحہ تن کی جمع ہے حاملہ یعنی پرگننٹ عرب کہتے ہیں لکاحت ناقیتو کے اونٹنی حاملہ ہو گئی عرب یہ بھی کہتے ہیں لکاحت شجرہ درخت پھلدار ہو گیا اس لیے لواقحہ کا معنی ہے کہ وہ ہوائیں جو پانی سے بھرے وے بادلوں کو اٹھائے وے ہوں ناظرین و سامعین ایک اور جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جس طرح میں نے ایک معنی بیان کیا کہ فلا شخص نے خجور کے شگوفے نرخجور کے شگوفے کو مادہ خجور کے ساتھ ملایا تو ناظرین اور ظاہرے کے پھر وہ پھلدار ہوتی ہے ساری چیزیں ہیں یہ تو ایک نظام ہے نا ایک اور جگہ فرمائے وَهُوَ الَّذِيُّ عُسِدُ الرِّيَاحَ بُشْرَمْ بَيْنَ يَدَي بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِي سورہ عراف کی آیت نمبر فیفٹی سیون ہے اور اس میں کیا فرمایا کہ وہی ہے جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے خوشخبری دیتی ہوئی ہوائیں بیشتا ہے یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادل کو اٹھا کر لاتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی بنجر زمین کی طرف لے جاتے ہیں پھر ہم اس سے پانی برساتے ہیں پھر ہم اس سے ہر قسم کے پھل پیدا فرماتے ہیں ناظرین انشاءاللہ مزید اس پر عرض کروں گا کہ ناظرین یہ بادل کبھی آپ دیکھیں ویڈیوز میں آج کل تو سوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز موجود ہیں کہ بادل کس طریقے سے سمندر سے ناظرین ایک پانی لیتے ہیں اور ایک بڑا عجیب و غریب منظر ہوتا ہے بعض وقت دیکھ کر ڈر لگ جاتا ہے اور پھر وہ کھرا پانی ہوتا ہے لیکن جب برس آئے تو میٹھا ہوتا ہے تو یہ بادل جو چل رہے ہوتے ہیں یہ بھی اللہ کے حکم سے فرشتے اس پر موجود ہیں قرآن کریم میں ناظرین اس بات کی دلیلیں یعنی آیت کریمہ موجود ہیں تو فرشتے چلا رہے ہوتے ہیں یہ سارے کوئی بادل کسی بادل کی مجال نہیں کہ وہ چلتے چلتے ادھر سے ادھر ہو جائے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اس پر انشاءاللہ مزید عرض کریں گے